75 برس قبل آنکھوں میں بہتر مستقبل کے خواب سجائے لاکھوں افراد نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی اس بہتر مستقبل کی تلاش میں تب بھی ہزاروں افراد لکمہ اجل بن گئے اور آج 75 برسوں بعد پھر سے پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت بیروزگاری سے تگا کر دوسرے مبالک کا رخ کر رہی ہے اور پھر سے اپنی جان کی قربانی دے رہی ہے ہر دو چار ماہ بعد وطن عزیز سے آنکھوں میں بہتر مستقبل کا خواب سجائے نوجوان غیر قانونی طریقوں سے باہر کروک کرتے ہیں کچھ خوشقسمت اپنی منزل پا لیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے ہر بار ایک سانہہ رونما ہوتا ہے عربابی اختیار اس پر ماتم کھنا ہوتے ہیں دو چار روز بیانبازی ہوتی ہے سخت ایکشن لینے کا ڈراما اکس بند کیا جاتا ہے دن گزرتے ہیں ماملہ تب تک رفا دفا ہو جاتا ہے جب تک ایک نیا اور اس سے بڑھ کر سانہہ نہیں رونما ہوتا کچھ عرصہ قبل بھی تارکی نے وطن کی ایک کشتی ڈوبی سیکڑو افراد لقمہ اجل بنے اکثریت پاکستانی اور انڈینز کی تھی ہم نے اسی طرح شورو ہوا کیا اور تب تک لمبی تان کے سوئے رہے کہ جب تک نیا حادثہ نہیں ہو گیا اب کی بار یونان کے پانیوں میں سات سو پچاس مسافروں سے بھری کشتی سانہہ کا شکار ہوئی ہے ذرائع کے مطابق اس کشتی میں بھی تین سو سے چار سو افراد پاکستانی تھے اس حادثے میں اب تک سو کے قریب افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں ایک سو چار افراد ابھی تک زندہ بچ جانے والوں میں شامل ہیں جن میں بارہ پاکستانی ہیں بچ جانے والوں کے بیانات اس حادثے کو نیا رنگ دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مبیرہ طور پر یہ کشتی کسی قدرتی حادثے کا شکار نہیں ہوئی بلکہ اس کو جان بوچ کر حادثے کا شکار کیا گیا ہے ان کی باتوں میں صداقت اس لیے بھی محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے بھی اسی قسم کی حادثات رونما ہوتے رہے ہیں انسانی سمگلر لاکھوں روپے بٹو ہرتے ہیں لیکن منزل پر پہنچانے سے کبل ہی مسافر کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہوتے اور جان کی بازی حادثے زندہ پت جانے والے مسافر اس حادثے کے بارے میں کیا چشن کشا انکشافات کر رہے ہیں مباینا طور پر ان حادثوں میں انسانی سمگلرز کے ساتھ کوسٹ گارڈز اور دیگر املا بھی شابل ہوتا ہے جو ایک منصوبے کے تحت تمام کام سر انجام دیتا ہے اس حادثے میں بھی یونان کی کوسٹ گارڈز کا رویہ کیا رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کی قومی سبلی میں دیئے گئے بیان سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈھوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے میرا خیال ہے وقت ہے الیکشن سے پہلے ہمارے پاس ڈیڑھ دو مہینے ہیں اس میں جو ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور آپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن دینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت رین ایکشن ہو آج خواجہ عاصف نے قومی سمیلی میں بتایا کہ بھارت سمیت کئی ممالک کی بئیشت خراب ہے مگر پاکستان میں روزگار اور تعلیم نہ ہونی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بچے 35 سے 40 لاکھ دے کر گئے تھے خواجہ عاصف نے آجمانہ کے ملکی حالات بہت خراب ہے جس کے باعث نوجوانوں کو مناسب روزگار کے مواقع حاصل نہیں خواجہ عاصف کا بیان تصویر کا ایک روخ ہے لیکن تصویر کا دوسرا روخ دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے پاس ان نوجوانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن اپنے لیے مراعات کے لیے رات و رات بھاری بھر کم بل پاس کرا لیے جاتے ہیں وہ ملک کے اس نظام سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اس مایوسی کے عالم میں وہ ایسے بھی خطرات اٹھاتے ہیں جن میں بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں نظام کی نا انصافی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں لیکن ہمارے چیئرمن سینٹ تاہیات بھاری بھر کم مرات کا بل منظور کرا کے بیٹھے ہیں حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق چیئرمن سینٹ کے ساتھ اب اہل خانہ کو بھی نجے علاج کی سہولت حاصل ہوگی جبکہ چیئرمن سینٹ کی رہائشگاہ کا قرائے اب بڑھا کر ڈھائی لاکھ روپے مہانہ کر دیا گیا ہے چیئرمن سینٹ بیرون ملک سفر میں خاندان کا ایک رکھن ساتھ لے جا سکتے ہیں جبکہ چیئرمن سرکاری جہاز میں بھی خاندان کے چار افراد کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اب چیئرمن سینٹ کے اہل خانہ بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے کے حق دار ہوں گے برات میں اضافے کے بعد چیئرمن سینٹ بارہ اہل کاروں پر مجتمل ذاتی عملہ بھی رکھ سکتے ہیں چیئرمن سینٹ کی مکان کی تضییر و آرائش پر پچاس لاکھ تک خرج کیے جا سکیں گے جبکہ چیئرمن سینٹ اب اٹھارہ لاکھ روپے تک سواب دیدی فنڈ بھی استعمال کر سکیں گے نئے قانون کے تحت تمام سابقہ چیئرمن سینٹ کو تاہیات اضافی مرات ملے گی جبکہ تین برس تک چیئرمن رہنے والے افراد بھی اضافی مرات کی حق دار ہوگے تمام سابقہ چیئرمنز کو بھی اب سکیورٹی کے لیے درجنوں اہلکار ملیں گے اور بیرون ملک سفر میں چیئرمن سینٹ کو نائب صدر کا پروٹوکال ملے گا یہی دو طبقاتی تقسیم ہے جس نے ملک کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے جسے برین ڈرین کا نام دیا جا رہا ہے ہر سال لاکھوں ذہین اور ہنرمند افراد ملک کو چھوڑ رہے ہیں اور جان گوا رہے ہیں جس کے بدلے ہم زور و شور سے یوم سیاہ جبکہ چپکے سے امیر کے لیے بندوبست کر کے اس پڑتی ہوئی خلیج کو اور واضح کر رہا ہے اور ایک قریب آدمی ایک عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا رباب اختیار سے بھی سوال ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا مجھے زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے پی ٹی آئے زیر حطاب ہے اور خاص طور پر چیئرمن پی ٹی آئے کے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں اب ان کے گرد میں گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے سخت ہوتا جا رہا ہے مبینہ طور پر فراغ گوگی کے اکاؤنٹ کا ویڈیو میسج بھی آج سامنے آیا ہے اور اس کے اندر وہ ستر کروڑ کی ٹرازیکشن کی بات کر رہا ہے کہ کس طرح کروڑوں کی رقم ان کے پاس آتی تھی اور پھر اس اکاؤنٹ سے براہ راست فراغ گوگی کے اکاؤنٹ میں ٹرازفر کر دی جاتی تھی اس اسٹیٹمنٹ میں کیا دیکھا اور سنا جا سکتا ہے چیرمن تحریک انصاف کے ستارے گردش میں لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ مکمل طور پر زیر عطاب آ جائے جیسے ان سے پہلے کے سیاست دان آتے تھے بانی تحریک انصاف کے خلاف درجن و مقدمات زیر سماعتے لیکن چند گھنٹوں کے علاوہ ان کے علاوہ ان کی کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہوئی آج بھی وہ اپنے اوپر قائم انیس مقدمات میں اسلاحباد کی مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے اور تمام تر مقدمات میں انہیں ریلیف مل چکا ہے ماضی میں دیکھیں تو یہ جو سلوک اس وقت بانی تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا جارہا ہے اس کا عشر شیر بھی کسی رانوما کو نصیب نہ ہوا ان کے دور میں جب بھی کوئی ادارہ ان کے خلاف ہوا تو پورے کا پورا سسٹم ان کو باہر نکال پھینکتے میں مصروف ہو گیا اور تب تک ساس نہ لیا جب تک ان کو مکمل طور پر آؤٹ نہ کیا جا سکا اس کے پر خلاف بانی تحریک انصاف نو مہی جیسے شرپسند اقدامات کے باوجود نہ صرف آزاد ہیں بلکہ ان کو تبا مقدمات میں ریلیف حاصل ہے بانی تحریک انصاف اب بھی روز سوشل میڈیا کا سہارا لے کر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں لیکن حکومت ان کے الزامات کا موثر جواب دینے میں ناقام ہے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام تر کوتاہیوں اور غلطیوں کو ماف کیا جائے اور اسٹابلشمنٹ انہیں دوبارہ سے اپنا منت پسند لیڈر بنا لے گزشتہ روز بھی انہوں نے اپنے خطاب میں ان باتوں کا اعتراف کیا کہ جب سے وہ اقتدار سے محروب ہوئے ہیں تب سے ہی وہ اسٹابلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیا جارہا چیرمن تحریک انصاف کا اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ بگاڑتے تو پہلے ہیں اور بعد میں انہیں صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اس بار انہیں اسٹابلشمنٹ سے کوئی جواب نہیں مل پا رہا اسی طرح جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا شکوا رہتا تھا کہ نیرینر بودی ان کا فون نہیں اٹھاتا اور لاکھ کوششوں کے بعد جو بائیڈن ان کو فون نہیں کرتا اسٹابلشمنٹ کے مستنسل انکار کے بعد انہوں نے عالمی میڈیا میں محاذ سنبھالا اور ملکی سالمیت کے برقس بیان بازی کی لابنگ کے ذریعے غیر ملکی اسٹابلشمنٹ کے ذریعے ملکی اسٹابلشمنٹ پر دباؤ ڈالا لیکن انہیں اب مقامی کے ساتھ ساتھ عالمی طور پر بھی رسوائی کا سامنا ہے تمام تر لابنگ دہائیوں منتوں اور ترلوں کے باوجود عالمی جنیدوں نے عمران خان کی موقف کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا حالات ہی ہیں کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا بیانیہ غیر ملکی میڈیا کے سامنے بھی غیر مقبول ہونا شروع ہو گیا ہے روس کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس آرٹی نے بھی چیئرمنٹ پی ٹی آئی سے ان کے بیان کے برقس سوالات کی اور پوچھا ہے کہ چیئرمنٹ تحریک انصاف کبھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ کی سازش تھی کبھی جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں وہ خود نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ علچن کا شکار ہے میڈیا ہاؤس نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص پاکستان چلا سکتا ہے کیا کسی ملک کے لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے جو خود کنفیوز ہو اسی طرح امریکی میڈیا ہاؤس دیپلومیٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی سیاست کو سرعام بے نقاب کیا ہے دیپلومیٹ نے سوال اٹھایا کہ چیئرمن تحریک انصاف نے ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا ہے اپنے کیے ہوئے جرائد کا سابنہ نہیں کیا اور نو مئی کو جو انہوں نے نفرت تنگیز بیانیاں پھیلایا اس کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ دھمکی دی کہ اگر ان کے خلاف کچھ ہوا تو حکومت اور باقی سیکیورٹی ادارے نتائج کے زمدار ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی کے پسندیدہ اور ان کو اہمیت دینے والے جریدے فورن پالیسی نے بھی ان کے سیاسی بیانیے کو زمین بوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی آج وہی بھگت رہے ہیں جو کل انہوں نے عوام کے سوچ میں زہر بھرا تھا روسی کے میڈیا ہاؤس آٹی نے چیئرمن پی ٹی آئی کے نظریہ کو بری طرح سے بنکاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج آپ جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کیا گیا ہے جب آپ کی حکومت تھی تو تب آپ نے بے رزیر قتل کیس پر بات کیوں نہیں کی ان پر بھی تو قاتلانہ حملہ ہوا تھا روسی کے میڈیا ہاؤس نے چیئرمن پی ٹی آئی سے سوال کرتے ہوئے کہا کیا جب آپ کی حکومت نہیں ہے تو آپ آزادی صحافت پر آواز اٹھا رہے ہیں آپ عرشد شریف کے قتل اور صحافی مران ریاض کی غیر قانونی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں آپ ضرور آواز اٹھائیں لیکن جب آپ کے دورے حکومت میں صحافیوں پر تشتن ہوا اور میڈیا پر جو پابندی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا آپ بطور وزیر آزم آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اس سب کے خلاف آواز اٹھا انڈرنیشنل میڈیا تو یہ سوالات آج اٹھا رہے ہیں انہوں نے پارلمنٹ کے ذریعے آؤٹ کیا اسی لئے کسی اور پر اس کا الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے سربراہ جی ایو آئی کا کہہ رہا تھا کہ ہم نے بلا وجہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف باطنے کی پی ٹی آئی حکومت کا تختہ اُلٹ کر فتنے کی سرکوبی کر دی گئی ہے جس نے 1996 سے لے کر 2020 تک جنوب ایشیا میں اپنا نیٹورک اور اپنا اثر رسوخ مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن ان کے اس ایجنڈے اور اس کے اس منصوبے کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء کا کارکن وہ صد سکندری بنا اس نے ان کے منصوبے کو پاچ پاچ کر دیا ہے خان کا تختہ اُلٹ دیا گیا ہے سرف سربراہ پیڈیا میں نہیں بلکہ تحریکہ انصاف کے چیئرمن عمران خان کے ماضی کے ساتھی رہنے والے آج جب کھل کر میڈیا کے ساتھ نے وہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں جو اس وقت بتا نہیں سکتے تھے تو سارے کا سارا راز فاش ہو رہا ہے خود پاکستان تحریکہ انصاف کے رائٹ ونگ رہنے والے چیئرمن پی ٹی آئے کے ان کے قریبی ساتھی علیم خان اب کیا کہہ رہے ہیں گیاگ اوف فائیو کا ذکر کر رہے ہیں اب اس گیاگ اوف فائیو کے گر شکنجہ کب سخت ہوتا ہے اور کب یہ تمام تر کردار کا ٹہرے میں ہوتے ہیں یہ تو یقین وقت ہی بتائے گا اب یہ کوئی ایک شاٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئے گے تو اس وقت حکومتی اتحاد میں بھی کئی نہ کئی دراروں کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون کے اندر کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر آج ایک خصوص بھی بولایا گیا ہے پیشتر برس قبل آکھوں میں بہتر مستقبل کے خواب سجائے لاکھوں افراد نے پاکستان کی طرف حجرت کی تھی اس بہتر مستقبل کی تلاش میں تب بھی ہزاروں افراد لکمہ اجل بن گئے آنکھوں میں بہتر مستقبل کا خواب سجائے نوجوان غیر قانونی طریقوں سے باہر کروک کرتے ہیں کچھ خوش قسمت اپنی منزل پا لیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے ہر بار ایک سانے ہر انما ہوتا ہے